دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے گھر کی وائرنگ میں انورٹر کی وائرنگ کیسے کر سکتے ہیں یا یوپی ایس کی وائرنگ کیسے کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز کے ساتھ سمجھایا گیا ہے لہٰذا ویڈیو کو انڈ تک لاجمی دے کے تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ میں آئے دوستو اگر انورٹر کی بات کی جائے کرنٹ ریٹنگ کی تو ہر انورٹر کی پاور ریٹنگ جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے لہٰذا آپ نے وہ والا انورٹر یوز کرنا ہے جو آپ کے لوڈ کو چاہیے جتنی چیزیں آپ لوڈ کے حساب سے کنٹرول کروانا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ نے انورٹر یوز کرنا ہے مثال کے طور پر اگر ہمارا لوڈ آٹھ سو وارٹ کا ہے تو ہم نے اس کے لئے جو انورٹر استعمال کرنا ہے وہ ہم نے ہزار وارٹ کا انورٹر استعمال کرنا ہے اگر ہمارا لوڈ پندرہ سو وارٹ کا ہے اور ہم نے اس کے لئے انورٹر ہزار وارٹ کا لگایا ہے تو ہمارا انورٹر جو ہے وہ بار بار ٹرپ کرے گا اور چلے گا نہیں تو اسی لئے آپ نے ایکوریٹ پاور ریٹنگ کا انورٹر لگانا ہے لوڈ کے مطابق دوستو اگر یو پی ایس کی بات کریں تو یو پی ایس ایک مینوال ڈیوائس ہے اور اگر انورٹر کی بات کی جائے تو انورٹر فولی آٹومیٹک ڈیوائس ہے مطلب یہ ہے کہ انورٹر کے اندر بائی پاس لگا ہوتا ہے جو کہ آٹومیٹک سوچنگ کرتا ہے اگر ہماری وابڈا کی بجلی چلی جاتی ہے تو انورٹر آٹومیٹک شفٹ ہو جاتا ہے بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے بائی پاس ہو کے دوستو اگر انورٹر کی فنکشن کی بات کریں تو انورٹر بیسیکلی کام کرتا ہے جو ہمارے گھر میں دو سو بیس وولٹ ایسی سپلائی ہوتی ہے اس کو کنورٹ کرتا ہے بارہ وولٹ ڈی سی میں اور بیٹری کو اس کے ذریعے چارج کرتا ہے اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ جو ہماری بیٹری کی بارہ وولٹ ڈی سی کرنٹ ہے اس کو کنورٹ کرتا ہے ٹو ٹونٹی وولٹ ایسی سپلائی میں جس سے ہماری گھر کی چیزیں آسانی چل سکتی ہیں اب اگر وائرنگ کی بات کی جائے تو یہاں پر ہمارے پاس ون سوچ بورڈ ہے جو کہ ایک کمرے کیلئے ہماری سپلائی ہے اور اس کے ساتھ ایک پاور ساکٹ ہے جس کو ہم ایسی یا واشنگ مشین یا کسی چیز کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور تیسرے نمبر پر ہمارے پاس سپیر میں ایک پاور ساکٹ لگی ہوئی ہے جس کو ہم یوس کریں گے انورٹر کے لئے اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وابڈا کی سپلائی کے ساتھ کنیکٹ ہوئی پڑی ہیں ہم نے انورٹر کے ذریعے سے اس سوچ بورڈ کو کنٹرول کرنا ہے تو دوستو انورٹر کے ساتھ دو وائرز ہوتی ہیں بیٹری کے لئے نیگٹیو اینڈ پوزیٹیو آپ نے ان دونوں وائرز کو بیٹری کے ساتھ اسی طرح کنیکٹ کر لینی ہے بیٹری کے پوزیٹیو اور نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ اور انورٹر کے ساتھ پاور کیبل لگی ہوتی ہے جس کو ہم کنیکٹ کریں گے وابڈا کی سپلائی کے ساتھ دوستو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہم انورٹر کے ذریعے سے فیز وائر ہی صرف آؤٹ لے کر چیزوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں اس کا کلیر جواب جو ہے نیوٹرل سپلائی جو ہوتی ہے وہ ہماری ڈائریکٹ ہوتی ہے چاہے آپ ایسی سپلائی سے یوز کریں چیزوں کے لیے یا انورٹر کے ذریعے سے یوز کریں چیزوں کے لیے وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے اور فیز وائر جو ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے تو دوستو یہاں پر انورٹر کے لیفٹ سائٹ پہ فیز آؤٹ پوٹ کا آپشن ہے تو اس فیز آؤٹ پوٹ کے آپشن کو یوز کرتے ہوئے ہم وائر لے کر جائیں گے ہمارے سوچ بورٹ تک جن چیزوں کو ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہاں تک لے جائیں گے دوستو یہاں پر سوچ بورٹ کے ساتھ آلریڈی ایسی سپلائی کنیکٹ ہے ہم اس ایسی سپلائی کو ڈس کنیکٹ کریں گے جس سے ہمارے سوچ بورٹ کو فیز وائر جانا بند ہو جائے گی فیز سپلائی جانا بند ہو جائے گی اور ہم انورٹر کے ذریعے سے فیز کو اس بورٹ یا سوچ بورٹ کے انپٹ پر کنیکٹ کریں گے جن چیزوں کو ہم کنٹرول کرنا چاہیں گے مثال کے طور پر اس سوچ بورٹ کو ہم کنٹرول کریں گے تو ہمارا یہ سوچ بورٹ جو ہے وہ انورٹر کے ذریعے سے کنٹرول ہوگا جیسے ہی ہماری لائٹ میں کوئی اشو آئے گا یا وابڈہ کی لائٹ چلی جائے گی تو ہمارا انورٹر شفٹ ہوگا بیٹری پر اور بیٹری سے کرنٹ کمزیوم کرے گا اور ہماری جو چیزیں کنٹرول ہوں گی اس کو چلائے گا دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے جو بیٹری لگائی ہے ہمارے لوٹ کے لئے وہ ہمیں کتنا بیک اپ دے سکتی ہے دوستو اگر بیٹریز کی بات کریں تو بیٹریز میں کئی قسم کی بیٹریز ہوتی ہیں جیسے کہ ایلیڈ ایسیٹ بیٹری ڈرائی بیٹری ٹیوب لر بیٹری اور شل بیٹری ہمارے مرکیٹ میں دستیاب ہوتی ہے لیڈ ایسیٹ بیٹری جو ہے ان تینوں سے مختلف ہوتی ہے تو میں آپ کو اس کا بھی بیک اپ کا اور ساتھ میں ڈرائی بیٹری کا بیک اپ کا ایکوریٹ کالکولیشن کر کے بتاؤں گا دوستو یہاں پر ہم پہلے لیڈ ایسیٹ بیٹری کی کالکولیشن کریں گے کہ وہ ہمیں کتنا بیک اپ پروائیڈ کر سکتا ہے یہاں پر مثال کے طور پر ہمارے پاس جو بیٹری ہے اس کی ریٹنگ کرنٹ ریٹنگ دوستو ایمیج کی ہے یعنی دوستو ایمپیئر کی ہے اور ہمارے پاس جو لوڈ ہے وہ تین سو وارٹ کا ہے تو دوستو ایمپیئر کی بیٹری تین سو وارٹ کے لیے کتنا بیک اپ پروائیڈ کر سکتا ہے تو اس کے لیے ہم یوز کریں گے فاربولا A is equal P divided by V A ہمارے پاس ایمپیئر میں آئے گا اور P جو ہے وہ پاور ہے اور V جو ہے وہ ڈی سی وولٹیج ہے تو یہاں پر ہمارے پاس تین سو وارٹ کا پاور ہے اور بارہ وولٹ ڈی سی ہے تو یہ ہم ڈیوائٹ کریں گے ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ ٹوانٹی فائف ایمپیئر آئے گا یعنی ٹوانٹی فائف ایمپیئر بیٹری جو ہے وہ ڈس چارج کرے گی ہر ٹائم تو یہاں پر بیک اپ نکالنے کے لئے بیٹری کا بیٹری کی اصل کرنٹ ریٹنگ یعنی دو سو ایمپیئر ڈیوائٹ بائی ڈس چارج کرنٹ جو ہمارے پاس ڈس چارج کرنے ہیں ٹوانٹی فائف ایمپیئر ان دونوں کو ڈیوائٹ کریں گے آپس میں تو یہاں پر ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ آئے گا ایٹ ہاورز تو دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں کہ جو لیڈ ایسیڈ بیٹری ہوتی ہے اس کو ہم ہنڈرٹ پرسنٹ ڈس چارج نہیں کر اس کو ہم ستر فیصد تک ڈس چارج کرتے ہیں یعنی اگر ہم اس کو ہنڈرٹ پرسنٹ ڈس چارج کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ آؤٹپوٹ جو وولٹ دے گا وہ آٹھ اور سات پہ آ جائے گا آٹھ اور سات اور نو پہ آ جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ جو بیٹری کی ٹرمینل اگر ہم ہنڈرٹ پرسنٹ ڈس چارج کروائیں اس سے تو یہ ڈیڈ ہو جائے گی اسی وجہ سے ہم اس کو یہ خود بخود سیونٹی پرسنٹ اپنا ڈس چارج کرتا ہے اپنی کپیسٹی کا تو دوستو یہاں پر آپ نے سیونٹی ملٹیپلائی سیونٹی ڈیوائیڈ بائی ہنڈرٹ کرنا ہے اور پھر اس کا جو آنسر آئے گا اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے ایٹ ہاورز کے ساتھ یعنی آٹھ کے ساتھ تو یہاں پر سیونٹی ڈیوائیڈ بائی ہنڈرٹ کا جو آنسر آتا ہے وہ زیرو پوائنٹ سیون آتا ہے تو زیرو پوائنٹ سیون کو اگر ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں آٹھ کے ساتھ تو ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے وہ فائف پوائنٹ سکس ہاورز کا آتا ہے یعنی پانچ گھنٹے اور چھتیس منٹ یہ جو ہے اس کا ایکوریٹ بیک اپ ٹائم ہے تین سو وارٹ کے لوٹ کے لیے دوستو اب بات کرتے ہیں فائی بیٹری سے آپ نائنٹی سے ہنڈرٹ پرسنٹ ڈسچارج کرنٹ لے سکتے ہیں ہنڈرٹ پرسنٹ اگر دسچارج کرنٹ لینے سے اس کے وولٹیج کم ہوتے ہیں یعنی آٹھ اور نو پہ آتے ہیں تو یہ بیٹری ڈیڈ نہیں ہوتی بلکہ ری سائیکل ہوتی ہے اپنا ری سائیکل کر کے یہ چارج دوبارہ کمپلیٹ کرتا ہے ان بیٹریز کو ہم ڈیپ سائیکل بیٹری کہتے ہیں یعنی اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ڈیڈ نہیں ہوتی دوبارہ اپنی چارج پوزیشن میں آتی ہے تو یہاں پر اس کا جو ہے نائنٹی پرسنٹ ڈسچارج کرنٹ کا بیک اپ نکالیں گے تو دوستو اسی میتھرٹ کو آپ نے یوز کرنا ہے نائنٹی پرسنٹ ڈیوائیڈ بائی ہنڈرٹ یعنی نائنٹی کو ہنڈرٹ کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنا ہے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو آپشن آئے گا یا آنسر آئے گا وہ 0.9 آئے گا تو 0.9 کو ہم نے ملٹیپلائے کرنا ہے ایڈ سے تو یہاں پر ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے وہ 7.2 ہارز کا آتا ہے یعنی 7 گھنٹے اور 12 منٹ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ دوستو کے لئے بہت ہیلپفل ثابت ہوگی تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ